بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انڈسٹریز اور جو کامرس ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ کا اٹسٹ ہوا تھا ایٹا کی طرف اس کے ایم سی کیوز تو باقی مندہ جو ایم سی کیوز تھے وہ ہم ایس پارٹ ٹو ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے ایک آجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے اس نئی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ستائیس رمضان تھا یعنی ہجری کلینڈر میں یہ ستائیس رمضان تھا چود آگست کے دن یہ ستائیس رمضان بھی تھا بعض کوششن اس میں اس طرح ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے چار اپشن کون کون سے تھے مطلب اے بی سی ڈی اپشن جو تھے وہ کون کون سے تھے تو اس لیے ہم نے اس کو سرچ کر کے اس کا جو میننگ ہے ہم نے اس کو نکالا ہے باقی آپ لوگوں نے اس کو دیا ہے آپ کو پتہ ہے ایک زکت وہ ورڈ نہیں ہوگا لیکن اسے ملتا جلتا ضرور ہوگا جیسے کہ ڈیزائر تو اسپیریشن میننگ ڈیزائر یا میڈیسن میں یا بیولوجیکل سائنسز میں اس کو دپراسیس اپ ڈرائنگ بریت مطلب سائنس لینے کے عمل کو بھی کہتے ہیں نمبر تین تو خضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ورقیبی نوفل کے پاس لے گیا تھا تو میننگ آف واہی یہ ریولیشن کو کہتے ہیں کس نے تدوین قرآن کیا سب سے پہلے حضیر ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا قرآن کو تدوین کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے مرتبہ حضرت عبقر صدیق کو بتایا جب جنگ کون سا جنگ تھا جنگ بدر جنگ یہ ایک جنگ تھا جس میں ستر حفاظ کرام شہید ہوئی تھے قرآن کے بہت زیادہ تعداد ایک ذکل مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے بعد تو زمان نے یہ ریلیش کیا کہ بہت سارے قرآن خاندائی جو قرآن ہے وہ شہید ہو رہے ہیں تو وائی ناٹ ہم اس کو قرآن کو کمپائل کرے تو حضرت عمر نے کیا حضرت ابوباکر رضی اللہ عنہ نے منکرینی زکاة کی خلاب کیا کیا تو اس کی خلاب جہاد کیا تھا آٹھ بے نمبر پر ریلیجن آپ اشوکا اشوکا کا ریلیجن مذہب اور بودھیزم تھا انہوں نے بودھیزم کو پروموٹ کیا تھا قرآن نائن انڈس ویلی سیولیزیشن لوکیٹڈ ان ویچ کانٹیننٹ یہ ساؤت ایشیا میں لوکیٹڈ ہے یہ ساؤت ایشیا قویشن نمبر ٹین ٹی سلاہ ہے اس در ریمیننگ آبوئی سیولیزیشن ٹی سلاہ میں انڈس ویلی سیولیزیشن کے بقائی جات ہے قویشن نمبر گیارہ حڑپا واز اویلیج سیٹی مارکیٹ آر گارڈن تو حڑپا اور مونجیدڑو یہ دونوں شہرے تھے سیٹی ہڑپا سیٹی مارڈرن ڈے سیٹی ان پلیئرس آب ڈیبل یہ ڈیبل پورٹ جو تھا یہ آج کل ہم کو جو مارڈرن سیٹی ہے کراچی پورٹ کراچی تو اس کا نام ہے کراچی قویشن نمبر ٹرٹین غوری بیلانگ ٹو ایتینی سیٹی یہ غوری جو ہے اگین ہم کو پاتا نہیں ہے کہ اپشن میں کون کون سے الفاظ دیئے تھے لیکن ہم نے سرچ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ غوری غور سے ہے اور غور ایک علاقہ ہے ایک ریجن ہے پریزنڈے سنٹرل ابوانستان ابوانستان سے پتان ایریا کا یہ علاقہ تھا قویشن نمبر چودہ ڈیڈکٹنگ ٹونٹی پرسنڈ آوٹ آف تری ہنڈریٹ یعنی تین سو کا بیس پرسنڈ اسے کم کرے ڈیڈیوز کرے تو بیس پرسنڈ تین سو کا ساٹھ ہے سو میں بیس اور دو سو میں چاریس اور تین سو میں ساٹھ تو تین سو سے ہم نے ساٹھ کو بانس کیا ہے تو جواب دو سو چاریس پندرہ نمبر قویشن ریشو آف ٢٤ سیٹی میٹر آن میپ ٹو ہنڈری میٹر اندری ایریل ایز اس طرح ہے کہ ٢٤ سیٹی میٹر کا سو میٹر کے ساتھ ریشو تو ٢٤ سیٹی میٹر ہے تو پہلے ہم یونٹس کو برابر کریں گے تو سو میٹر کو ہم نے سنٹی میٹر میں کنورٹ کیا ہے تو سو کو چونکہ ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو سو کو سو سے ملٹپلائی کیا ہے اس سے دس ہزار آیا ہے اور پھر دس ہزار سنٹی میٹر اور بیس سنٹی میٹر کے درمیان جو ریشو ہے وہ اس طرح بنتے ہیں فگر میں مطلب ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن میں تڑیہ ہی ہے تو اس کے عمروں کے درمیان ریشو کیا ہے تو پندرہ یئرز کو مطلب ایک جیسے بنا دیں گے تو پندرہ یئرز کو میں نے ملٹی فلائی کیا ہے بارہ کے ساتھ تھا کہ ہم اس کو مہینوں میں کنورٹ کریں اور پھر دس مہینی بھی ہے تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے تو پندرہ سالوں میں ایک سو اسی مہینی ہوتی ہے اور دس مہینی آلڑی ہے تو ایک سو نبے اور اسی طرح اصغر کا دو سو وارٹ آتا ہے تو ناوریشو ایک سو نبے ریشو دو سو وارٹ اسے جو بھی آئید آئے آپ خود کر لیں یا مطلب یہ فگر جو ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن میں تڑیہ ہی ہے اگر ایک چیز کو ساڑے بارہ پہ خریدا ہے یہ ایک میٹر تو ساڑے چیانمے روپے کا کتنا میٹر ہوگا تو ساڑے چیانمے کو ساڑے بارہ پہ تقسیم کر کے جو جواب آتا ہے اس کا ہے سیون پائنٹ سیون ٹو ایٹین نمبر مائنس سیون یہ جو ایکویشن ہے یہ وہ بونڈس کی طرح حل ہو سکتا ہے اور جس کو ہم بقت اس جم بھی کہتے ہیں پہلے ہم بریکرز کو پھر تقسیم اور ضرب ہو خیرہ تو اس حساب سے اس کا جواب صحیح آ سکتا ہے مائنس سیون ایک اور بات یہ ہے کہ مائنس سیون مائنس مائنس پور تو یہ مائنس اس مائنس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگا تو اس سے پلس آئے گا تو یہ اصل میں مائنس سیون پلس پور ہے تو اس سے مائنس تری آئے گا اور یہ مائنس تری مائنس پلس ون تو یہ پلس اس مائنس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہو جائے گا تو اس سے آئے گا مائنس تو مائنس تری مائنس ون اس سے آئے گا مائنس چار اب مائنس تین کو مائنس چار پر ڈیوائیڈ کر کے جو جواب آئے گا یہ اس کا اصل جواب ہے نائنٹین ایٹورڈ ایج حضرت عبراہیم علیہ السلام بلسٹ ویڈ سن تو حضرت عبراہم علیہ السلام کا عمر سو سال تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عساق علیہ السلام دیا اور اس کی بیوی کی عمر نبی سال تھی ٹونٹی ہی سیڈ لڈ گو پارا پیکنک ٹو کالام چینج سپیچ سپیچ کو چینج کرنا ہے ڈائریک سے انڈائریک تو اس کا جواب ہے ہی سجیسٹڈ دیٹ وی شوڈ گو پارا پیکنک ٹو کالام ٹونٹیون دیڈکٹر ایڈوائز دی پیشنٹو ٹیک دیٹ تو اس میں ہیلتی ڈائیٹ نیوٹریشن ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ تو اس میں نیوٹریشن صحیح ہے مطلب اس میں آل نیوٹرینٹ برابر ہوں ٹونٹی ٹو دی ورڈ ہوس اس ویچ پارٹ آب سپیچ تو یہ ورڈ ہوس جو ہے یہ پروناؤن ہے ٹونٹی تری بلو سٹاکنگ میننگ بلو سٹاکنگ یہ ایڈیم ہے انگلیش کا یہ اس کا اردو معنی ہے نینہ زخیرہ محاورہ ہے اور انگلیش میں اس کا معنی ہے وومن ہیونگ انٹیلیکچول اور لائٹری انٹرس سو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ورڈ اس کے اپشنز میں تھے وہ اسے ہی جواب ہے ٹونٹی فور میک آؤٹ میننگ میک آؤٹ کا کیا معنی ہے مینیج ویڈ سم ڈیفیکلٹی اس کا معنی ہے میک بنانا بنانا یہ اس طرح کے معنیوں میں آتا ہے میک آؤٹ مینیج ویڈ سم ڈیفیکلٹی اس مشکلات کے ساتھ ٹونٹی فائیب ورکہ ابنی نوفل واضح نے ایکسپرٹ ہا تو اس کا بھی اپشنز ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے اپشنز تھے لیکن ورکہ ابنی نوفل بائبل کے بھی ماہر تھے ہنیف تھے مطلب ابراہیمی جو دین ہے اس پہ وہ تھا اور بائبل کا ماہر بھی تھے کوئسن نمبر ٹونٹی سکس عرابق فار قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے تو اس کا ترجمہ ہے القرآن و اخلاقوں کا تو یہ تھا سیکنڈ پارٹ اور جو پس پارٹ تھا اس میں تقریباً تیس پینتیس ایم سی کیوز تھے جو ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کیا ہے تو اگر کسی نے اس پارٹ ون کو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ اس لنک کی طرح اس کو دیکھ سکتی ہیں اگین آپ سے ایک چھوٹا گزارش کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تینک یو